بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ایو ٹی وی پرورام بصیرت میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کے پرورام میں بہترین تجارت کیسے کہا گیا اور تجارت کیا ہے ہم تجارت کرتے ہیں اپنا مال کٹھا کرنے کے لئے اور اپنی امیری کا ذکر کرنے کے لئے آپ تاریخ دورہ لیں کہ قرآن اور احادیث مغصہ کے اندر اللہ جلالہ نے کس تجارت کو ترجیح دی ہے اٹھائیس میں پارے میں اللہ جلالہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمن حل ادلکم علا تجارہ تنجیکم من عذاب علیم اللہ جلالہ فرماتا ہے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے دور کر دے وہ تجارت کیا ہے تُقْمِنُنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کامل ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے چہاد کرو تمہاری حق میں یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اس قدر اس پاکیسہ عمل کو اللہ جللہ جلالہ نے کس انداز میں بیان کیا شاید حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات اور آپ کے گھر والے اس آیت کو بہتر ان سے کوئی نہیں جان سکتا حضرت مولا علی شریع مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں حضور کی لخت جگر فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے ارز کرتی ہیں یا میرے المومنین آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں انارک ہوں مولا میرے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیپ میں پاکٹ میں پیسے نہیں کسی دوست سے اتنے پیسے طلب کی کہ وہ سیدہ خاتون جنت کی اس آرزو کو پورا کرے مولا علی جب کسی دوست سے پیسے طلب کرنے جاتے ہیں کسی نے اتنے ہی پیسے دیے کہ جس سے بمشکل ایک انار مل سکتا ہے مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک انار لے کر واپس پلٹ رہے ہیں کہ رستے میں ایک فقیر بیٹا ہے اور وہ رو رہا ہے مولا علی نے پوچھا اے فقیر رونے کی وجہ کیا ہے ارز کرنے لگا یا امیر المومنین آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں انارک ہوں سبحان اللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا واپس گھر میں پلٹ گئے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہے مولا علی کا چراف سردہ تھا سیدہ خاتون جنت نے فرمایا اہلی پریشان ہونے کی بات نہیں اب میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں انارک ہوں مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے دروازے کو دس تک دیتے ہیں ہاتھ میں ٹرے ہے جس میں دس انار ہیں آپ لے کر مولا علی کے دروازے کو دس تک دیتے ہیں تو مولا امیر کائنات جب دروازہ کھولتے ہیں تو کہا یہ حضور علیہ السلام نے آپ کے لئے توفہ پیجا ہے محبت کے ساتھ آپ نے دس اناروں میں سے ایک انار اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈالیا مولا علی نے ان اناروں کو گنا تو وہ نو تھے آپ نے فرمایا یہ میرے لئے نہیں ہیں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے یہ انار حضور علیہ السلام نے آپ کے لئے پیجے ہیں مولا امیر کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر ایک دیتا ہے تو اللہ اسے دس اتا فرماتا ہے یہ تو نو ہیں اللہ تو ایک کے بدلے میں دس اتا کرنے والا ہے تو حضور علیہ السلام نے میرے لئے دس پیجے ہیں یہ نو ہیں یہ میرے نہیں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے اور اپنی پاکٹ سے وہ انار نکال کر رکھا اور مولا امیر کائنات کے آساتھوں کو بوسا دیا اور کہا میں جانتا ہوں کہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں مولا امیر کائنات کی زندگی کا یہ درس ہمارے لئے کیا ہے اللہ کا دیوہ اس کے نام پر خرش کرے اللہ کے نام پر خرش کرنا سب سے بہترین تجارت ہے اللہ کے نام پر جہاد کرنا سب سے بہترین تجارت ہے دنیا کی ساری تجارتیں ایک جانب ہیں راہِ خدا میں خرش کرنا اللہ کے ساتھ وہ سودا ہے جو ہمیں عذابِ دردناق سے بچاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عزو جل ہمیں قرآن کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ موسیقی